موسیقی 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 تھا اس لیے امریکہ نے اس مسائل کی اوپر کام کرنا بند کر دیا تھا کیونکہ انہیں اب ایسی مسائل کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس پہلے سے موجود مسائل سامنا کرنے کے لیے اب کوئی بھی دیش اتنا کیویبل نہیں تھا اس مسائل کو بنانے کے لیے امریکہ کی بہت ساری کمپنیز نے اپنی ڈیزائن پیش کیے تھے بہت سارے ڈیزائن پروپوزلز امریکہ کی گورومنٹ کو دیا گئے تھے اور یہ نئے ڈیزائن بہت سارے نئی پروپرشن ٹیکنالوجیز کی اوپر بیس تھے ریتھین کمپنی نے ایک ڈیزائن امریکہ کی گورومنٹ کو پیش کیا تھا جس میں اس مسائل میں ایک ہائیبرڈ ریم جیٹ سالڈ راکٹ انجن لگانے کی بات کی گئی تھی جس کی مدد سے یہ مسائل ہائی سپیڈ اچیو کر پائے گی اس کے علاوہ بہت سارے ڈیزائن امریکہ کی گورومنٹ کو آفر کیے گئے تھے جس میں پیور سالڈ راکٹ موٹر کا استعمال کرنے کی بات کی گئی تھی دوستو امریکہ کی اے ای 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 ریم مسائل کے ڈیویلپ ہونے کے بعد بہت سالوں تک اس مسائل کو بیسٹ مانا جاتا رہا تھا لیکن بعد میں ایم بی ڈی ای دورہ بنائی جانے والی میٹی اور مسائل کے آ جانے کے بعد اس مسائل کی امپورٹنس بہت لو드�ہ発 کم ہو گئی تھی میٹی اور مسائل سے زیادہ رینج والی مسائل تھی اور ایک الگ بھی پرپلچن سسٹم استعمال کرتی تھی جس سے جوئی مسائل اس سے زیادہ رینج والی مسائل تھی اور بہت اچھائی پروفارم کر سکتی تھی اور اس کے ساتھ اس مسائل کے ریمجڈی پرپلچن کو استعمال کرنے کے کارنے اس کا نو اسکیو جونوی بہت زیادہ تھا جو کی امریکہ کی اے ای 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 مسائل سے بہت زیادہ بہتر تھا اس کے ساتھ ہی اب چائنہ نے ایک اور نئی مسائل ڈیویلپ کر لی ہے جس کی رینج دو سو کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے چائنہ نے پی آل فیفٹین مسائل ڈیویلپ کر لی ہے جس میں ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے چائنہ کے اس مسائل میں دو طرح کے فیول کیا جاتے ہیں اس میں ایک فاسٹ برننگ فیول بھی ہوتا ہے اور ایک مسائل کو سلو سپیڈ کے اوپر سسٹینڈ برن دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو ان ساری نئی ٹیکنالوجیس کے آ جانے کے بعد امریکہ کی اے ایم وان ٹونٹی مسائل کی سپیورٹی ختم ہوتی جا رہی تھی اسی کارن امریکہ نے اپنی نئی مسائل کو ڈیویلپ کرنے کا فیانسہ لیا تھا دوستو امریکہ اس مسائل کو اتنا سیکرٹری ڈیویلپ کر رہا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری پبلک نہیں کی ہے انہوں نے اس کی اوورال رینج کے بارے میں بھی نہیں بتایا ہے لیکن ایسا انمان لگایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ مسائل جائنہ کی پی آل فیفٹی مسائل کو ٹکر دینے کے لیے بنائی جا رہی ہے اسی کارن اس کی رینج اس سے کمپیربل ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی دوستو امریکہ کی ائر فورس ریمجر پرپلشن ٹیکنالوجی کے اوپر بہت لمبے سامنے سے کام کرتی آ رہی ہے تو یورپ دورہ بنائی گئی میٹی اور مسائل بھی اسی ٹیکنالوجی کی اوپر کام کرتی ہے لیکن حال ہی میں امریکہ کی ائر فورس کا کہنا تھا کہ ان کی نئی مسائل رینجر پرپلشن ٹیکنالوجی کی اوپر کام نہیں کرے گی تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ اس نئی مسائل میں کونسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسی نئی ٹیکنالوجی ڈیویلپ کر لی ہو جو کی بالکل ہی دے رہے ہیں اس مسائل کا اتنا سیکریٹیو ہونا تو یہی سیجیسٹ کرتا ہے کہ اس مسائل میں جو ٹیکنالوجیس لگائی جائیں گی وہ بالکل نہیں ہوں گی اور پہلے کہیں بھی دیکھی نہیں گئی ہوں گی اس میں ٹیکنالوجی چاہے کوئی بھی استعمال کی جائے لیکن اتنا تو پکا جرور ہے کہ اس مسائل کا نو ایسکیپ جون اور اس کی رینج بہت زیادہ ہونے والی ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ نے ایک اور چیز بھی کنفرم کی ہے کہ اس مسائل کا سائز اے ایم ون ٹونٹی مسائل سے زیادہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی ایک ایسا نوان لگایا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس مسائل کا سائز اے ایم ون ٹونٹی مسائل جتنا ہی ہوگا تو اس سے زیادہ سپیڈ دینے کے لیے اور زیادہ بہتر پرپرچن پروائیڈ کرنے کے لیے اس کے لیے ایک نیا ہائی انرجی پروپیلنٹ ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے جس کی مدد سے اگر اس مسائل میں سالیڈ فیول راکٹ موٹر کا استعمال بھی کیا جائے تو پھر بھی یہ مسائل جیادہ لمبے سمیں تک جیادہ ہائی انرجی پروپیلنٹ کے ساتھ جیادہ تیز وڑ پائے گی تو چلیئے اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اے ٹو ایر مسائل میں کون سے پروپرچن سسٹم لگایا جاتے ہیں اور کون سے پروپرچن سسٹم کا کیا کام ہے دوستو سب سے پہلے ہم جس مسائل ٹکنالوجی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے سالیڈ فیول راکٹ ٹکنالوجی دوستو بہت ساری ایسی مسائلز ہیں جو کی اس ٹکنالوجی کے اوپر کام کرتی ہیں دوستو اس ٹکنالوجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ٹکنالوجی سے بنی مسائل کا سیونٹی پرسنٹ پارٹ فیول سے برا ہوتا ہے اور اس میں سالیڈ فیول کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل ریڈی ٹو لانچ ہوتی ہے اور یہ اپنے اندر موجود فیول کا استعمال کرتی ہے دوستو راکٹ ٹکنالوجی میں پہلے لیکوڈ فیول ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاتا تھا جس میں راکٹس کو لانچ کرنے سے پہلے ان میں لیکوڈ فیول بھرنا پڑتا تھا جس سے لانچ کرنے سے پہلے بہت سارا لمبا ٹائم لگتا تھا اور اس سے راکٹس کی کیویبیٹی بھی کم ہوتی تھی اس کے بعد سالیڈ فیول ٹکنالوجی آ گئی جس میں مسائل کے اندر پہلے سے ہی پروپیلنٹ بھر کر سالڈ فارم میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان مسائلز کو لانچ کرنے سے پہلے ریڈی نہ کرنا پڑے اور اسے بہت جلدی لانچ کیا جا سکے دوستو اس ٹکنالوجی کا استعمال کرنے والی مسائلز ایک ہی بار میں اپنا سارا فیول کھرچ کر لیتی ہیں جہ مسائلز اپنی رفتار یا اپنے تھرسٹ کو کم جا زیادہ نہیں کر پاتی دوستو یہی ایک کارنہ ہے کہ اس ٹکنالوجی کا استعمال کرنے والی مسائلز کا نو ایسکیپ جون بہت کم ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس مسائل میں فیول کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت فاسٹ ہوتا ہے اور جب تک یہ مسائل لانگ رینج پر اپنے ایٹارگیٹ کے قریب پہنچتی ہے تو یہ مسائل اپنا پورا فیول کھر چکی ہوتی ہے اور اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی ہے کہ یہ اپنے ٹارگیٹ کو ایفیکٹیولی کاؤنٹر کر سکے اسی کارنہ نئی ٹکنالوجی والی مسائلز سے زیادہ بہتر مانی جاتی ہیں دوستو اس کے بعد ہم جس ٹکنالوجی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس ٹکنالوجی کو میٹی اور مسائل بھی استعمال کرتی ہے اور بہت ساری نئی مسائل سے اس ٹکنالوجی کی اوپر بیسٹ بنائی جا رہی ہیں انڈیا بھی اپنی ایسا ایف ڈی آر مسائل کو اس ٹکنالوجی کی اوپر بیسٹ بنا رہا ہے دوستو یہ ٹکنالوجی ہے ریم جیٹ پروپلشن ٹکنالوجی دوستو ریم جیٹ پروپلشن ٹکنالوجی میں اس مسائل کے طرف آنے والی ہوا کا استعمال کر کر اسے مسائل کے اندر کمپریس کیا جاتا ہے اور اس کے مدد سے تھرس جنریٹ کیا جاتا ہے دوستو اس مسائل میں سالڈ فیول کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سالڈ فیول کا استعمال اس مسائل کے لانچ ہونے کے بعد شروعاتی پروپلشن پروائیڈ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا ریمجیٹ انجن کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور زیادہ تھرست جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے دوستو ریمجیٹ پروپلشن استعمال کرنے والی مسائلز میں ایک اڈوانٹر یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے سپیڈ یا تھرست کو کم جا زیادہ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ یہ مسائلز فیول افیشنٹ بھی زیادہ ہوتی ہیں دوستو یہ مسائلز لانگ رینج کے اوپر موجود اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لئے اپنی سپیڈ کو کم کر کر اپنے فیول کا بچاو کر سکتی ہیں اور جب جہ مسائل اپنے ٹارگٹ کے نزدیک پہنچتی ہیں اور اپنے بچیں فیول کا استعمال کر کر ہائر تھرست جنریٹ کر کر دشمن کے اوپر ٹائک کر سکتی ہیں یہی کارنہ ہے کہ ان مسائلز کا نو اسکیپ جون بہت زیادہ ہوتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ایک نئی ٹیکنالوجی سکرام جیٹ ٹیکنالوجی ہے جس کا مطلب ہے سپر سونک کمبشن ریم جیٹ ٹیکنالوجی یہ بھی ایک طرح کا ریم جیٹ انجن ہے لیکن اس انجن کے اندر جانے والی ہوا کا فلو سپر سونک رہتا ہے جانے کہ اس کی سپیڈ ساؤنڈ کی سپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے اور وہی کنویشن ریم جیٹ پروپیلڈ وہیکلز میں اس کے اندر آنے والی ہوا کی سپیڈ سب سونک ہوتی ہے سپرر سونک یا ہائپر سونک سپیڈ کو بھی چیو کر سکتی ہے دوستو سکرام جیٹ ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے وہیکلز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مسائلS میک فیفٹین تک کی سپیڈ کو چیو کر سکتی ہیں سکرام جیٹ انجن کے جو گراؤنڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ پرپیلڈ ٹیکنالوجی میک فیفٹین کی رفتار کو چیو کر سکتی ہے لیکن جو بھی ٹیسٹ ہے لیکن اس ٹکنولوجی کے جو بھی فیلائی ٹیسٹ كانے ہیں اس میں یہ ٹکنولوجی استعمال کرنے والے انجن میک نائن پوائنٹ سکس کی رفتار سے آگے نہیں بڑھ پائیں ہیں اس کے ساتھ ہی ایک ایسی ٹکنولوجی ہے جسے کہ چائنا اب استعمال کرتا ہے اور اپنی مسائلز میں بھی استعمال کرتا ہے یہ ٹکنولوجی ہے ڈیول تھرست جانہی کہ ڈیول پرس راکٹ ٹکنولوجی دوستو دیول تھرسٹ کا استعمال کرنے والا راکٹ انجن سالڈ پروپیلنٹ کا استعمال کرتا ہے لیکن اس میں سالڈ پروپیلنٹ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے جانے کی اس میں استعمال کرنے والی فیول کی دینسٹی دو طرح کی ہوتی ہے اگر ہم ٹینڈم دیول تھرسٹ موٹر کے بارے میں بات کریں تو اس میں جو راکٹ نوزل کے پاس موجود فیول ہوتا ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے اور جو فیولیس راکٹ کی باڈی کے اندر ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے جانے کی وہ برن ہونے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایک راکٹ سسٹم جا ایک مسائل شروعاتی طور پر بہت زیادہ ترسٹ جنریٹ کر لیتی ہے اور بعد میں دھیرے دھیرے کر کر ہائی سپیڈ کو جنریٹ کر لیتی ہے جب تیجی سے برن ہونے وڑا پروپیلنٹ پوری طرح جل جاتا ہے تو اس کا سلوڑی جلنے وڑا پروپیلنٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو کی لور تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اس مسائل کے پہلے فیس میں جس میں ایکسلنریشن جڑا تیز ہوتی ہے اسے بوسٹ فیس کہا جاتا ہے اور اس کے سیکنڈ فیس کو سسٹین فیس کہا جاتا ہے دوستو سبھی دیول تھرسٹ موٹرز ایک ہی رینجمنٹ والی نہیں ہوتی ہیں لیکن ساری دیول تھرسٹ موٹرز ایک ہی طرح کام کرتی ہیں ان سبھی مسائل میں ڈیفرنس یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو فیول رکھا جاتا ہے وہ لگ لگ طریقے سے رکھا جاتا ہے اگر اگزیمپل کے طور پر بات کریں تو ایسے راکٹس کا ڈیزائن بھی ہے جس میں فیول اندر سے برن ہوتے ہوئے باہر کی طرف برن ہوتا ہے جانے کہ جو فیول اس کے اندر موجود ہوتا ہے اسے پہلے برن کیا جاتا ہے اور جو فیول کی باہر کی لیر ہوتی ہے اسے بعد میں برن کیا جاتا ہے دوستو ایسا بتایا جاتا ہے کہ اسی راکٹ ٹکنالوجی کو چائنہ کے پی آل فیفٹی مسائل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہیں دو وندی ماتروں